دو گفت دینے کی جو بات کی ہے میں نے تو نارندرہ موڈی جی نے اپنے بڑے پہ دو پڑوسیوں کو گفت دیا افغانستان کو امداد دی افغانستان کے عوام کو امداد دی اور اپنے دوسرے پڑوسی کو نیوزلینڈ کا تحفہ بیجا کرکٹ کینسل ہونے کا بڑا مزہ آ رہا ہے حالانکہ بھئی سوال پاکستان کی عزت پر اٹھ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی اتنا منفی رویہ ان کا اور یہ سب کچھ کروانے والا جو ہے وہ بورڈر کے اس پار ہمارا دشمندیس ہمسایہ ملک انڈیا عریف لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ روتے ہیں کہ بیس سال کے انتظار کے بعد کرکٹ کینسل ہوئی مگہم وہ خوش ہوا یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے یہ موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کا معاملہ ہے یہ ہم سب کی عزت کا معاملہ ہے شیخ رشید صاحب کو تو فوری طور پر یہ پتہ چل گیا نا نیوزی لینڈ کی ٹیم کو واپس بھیجا گیا یہ ساری سازش جو ہے یہ انڈیا کی ہے بھارت نے کروائی اس لیے فوری طور پر انہوں نے آکے بتا دیا ان کے پاس ایسے ہی ان کے پاس میرا خیال ہے کہ کوئی ایکوپمنٹ ہے جس سے وہ فوری طور پر اس کون کرتے ہیں اور بتا دیتا ہے ان کو ایکوپمنٹ کے اس سازش کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کا ہاتھ ہے ہم سب کے وکار کا معاملہ ہے پورے پاکستانیوں کی عزت کا معاملہ ہے دوست ہو تو انڈیا جیسا نہیں تو بلکل ہی نہ ہو دشمن ہمارے خلاف بڑی بڑی سازشیں کر رہا ہے یہ سازش ہی ہے نا یار نرندرہ مودی جی کا ہاتھ لگتا ہے اس میں کیونکہ آج بڑے ہے ان کا ان کو گفت دینا ہی تا کسی نہ کسی کو تو کسی کو کیا دیا اور کسی کو جاہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا کرکٹ دورہ بیچ میں ہی رد کر دیا سیکیورٹی کا حوالہ دے کر اور پاکستان کی ہر جگہ تھو تھو ہو رہی ہے اب پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے منسٹر اس کا الزام بھارت پہ لگا رہے ہیں پتھان بھائی نے بھی اس بات پر پاکستانیوں کے خوب مزے لیے فیضا کھان کا تو جل جل کر پورا حال ہو گیا ہے اس کی حالت دیکھنے والی بنتی ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ افغانستان سے پتھان بھائی نے مودی جی کے بردے پر کیا کہا اور پاکستانی میڈیا کی کیا حالت ہو گیا ہے اس سمیں ویڈیو گر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نارندرہ مودی جی کے جنم دن ہے اور ہم اس دن پر ان کو مبارک بات دیتے ہیں بدائی دیتے ہیں ہیپی برڈ ڈے تو نارندرہ مودی جی مودی جی ایک وہ گریٹسٹ پولیٹیشن لیڈر ہے کہ آپ دنیا کے بہت سارے دیشوں میں ایسا لیڈر نہیں دون سکتے تو ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں نارندرہ مودی جی کے لیے ہزاروں سال جیئے اور ہزاروں سال انڈیا کا پی ام رہے اور دوستو آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جب کسی کی بڑے ہوتی ہے تو لوگ اسے جا کے گفت دیتے ہیں لیکن نارندرہ مودی جی کا دل اتنا بڑا ہے کہ ان کے اپنے بڑے پہ وہ لوگوں کو گفت دیتے ہیں اس نے افغانستان کو اس حالات میں بھی اکھیلہ نہیں چھوڑا دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے افغانستان کی لیکن انڈیا بھارت ہندوستان تینوں نام ایک ساتھ لے کے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج بھی نارندرہ مودی جی نے یا پورے بھارت نے یا بھارت کی عوام نے افغانستان کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا اس حالات میں بھی انہوں نے افغانستان کی ہیلپ کی افغانستان کی مدد کی اور افغانستان میں جتنا بھی ان سے ہو سکا وہ لوگ اپنے انداد یا ان کی ہیلپ کے وہ جو پلانز وہ بر بر کے بیج رہے ہیں افغانستان تو ہم سپیشلی تینکس کہتے ہیں پورے بھارت کو اور سپیشلی نارندرہ مودی جی کو جن کا دل بہت بڑا ہے دو گفت دینے کی جو بات کی ہے میں نے تو نارندرہ مودی جی نے اپنے بڑے پہ دو پڑوسیوں کو گفت دیا افغانستان کو امداد دی افغانستان کے عوام کو امداد دی اور اپنے دوسرے پڑوسی کو نیوزلینڈ کا تحفہ بیجا کرکٹ کینسل ہونے کا بڑا مزہ آ رہا ہے بڑا مزہ آتا ہے جب ہم اپنے عریف لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بیس سال کے انتظار کے بعد کرکٹ کینسل ہوئی مگمبو خوش ہوا بہت اچھا لگا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ایسی قبرے سن کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یار نرینڈرہ مودی جی کا ہاتھ لگتا ہے اس میں کیونکہ آج بڑے ہے ان کا ان کو گف دینا ہی تھا کسی نہ کسی کو تو کسی کو کیا دیا اور کسی کو اور میں بس اتنا ہی کہنے آیا تھا کہ نرینڈرہ مودی جی کو ہیپی بڑے کہنے آیا تھا اور آپ سب لوگوں کو آپ لوگوں کا پیار ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہمیشہ جندگی بر رہے گا دوست ہو تو انڈیا جیسا نہیں تو بالکل ہی نہ ہو تو چلیں دوستو جہن اور جہا افغانستان حالانکہ بھئی سوال پاکستان کی عزت پر اٹھ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی اتنا منفی روائی ہے ان کا اپوزیشن نے اس سیچویشن پر کیا کی ہے مطلب حکومت پر تنقید کا سنیری موقع ہاتھ سے جانے نے دیا اللہ کے بندوں یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے یہ موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کا معاملہ ہے یہ ہم سب کی عزت کا معاملہ ہے ہم سب کے وقار کا معاملہ ہے پورے پاکستانیوں کی عزت کا معاملہ ہے پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ کیا سوچتے ہیں کیا سوچیں ان کی دشمن ہمارے خلاف بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں یہ سازش ہی ہے نا یہ پاکستان کی عزت اس ٹائم پر سٹیک پر لگی ہے پاکستان کا معاملہ ہے ہر پاکستانی کو دکھ ہونا چاہیے تھا آپ اس ٹائم پہ عمران خان سب کو تنس کر رہی ہیں ہمارے رہنماؤں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کی پرائی منسٹر کا ذاتی معاملہ نہیں ہے وزیراعظم کا نقصان نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ کی تباہی ہے یہ پاکستان کی ازدہ سٹیک پہ لگائی گئی ہے پاکستان کے خلاف سازش کی گئی ہے لیکن آج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ پلیس کیپ سمائلنگ اس کی وجہی ہے کہ ساری رات جو ہے وہ روتے وے آنسو بہاتے وے ہماری گزری ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس کو بیان کرنا جو نا بڑا ہی مشکل ہے اور یہ سب کچھ کروانے والا جو ہے وہ بورڈر کے اس پار ہمارا دشمن دیس ہمسایہ ملک انڈیا شیخ رشید صاحب کو تو فوری طور پر یہ پتا چل گیا کہ یہ جو نیوزیلینڈ کی ٹیم کو واپس بھیجا گیا یہ ساری سازش جو ہے یہ انڈیا کی ہے یہ بھارت نے کروائی اس لئے فوری طور پر انہوں نے آ کے بتا ان کے پاس ایسے ہی ان کے پاس میرا خیال ہے کہ کوئی ایکوپمنٹ ہے جس سے وہ فوری طور پر اس کون کرتے ہیں اور بتا دیتا ہے ان کو ایکوپمنٹ کے اس سازش کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کا ہاتھ ہے اور پھر یہ کہ نریندر موڈی کی برث ڈے اور پھر یہ کہا گیا کہ دراصل جیسے انڈا آرڈن جو ہمارے لیے ایک سچی ساویتری ایک ہمارے لیے آئیکن موڈل ہم اس کو کیا کیا کچھ جناب پاؤں دھو دھو کر پیتے تھے ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے لیکن اب وہ ہمارے لیے ایک انڈین ایجنٹ بن چکی ہیں کیونکہ انہوں نے دراصل یہ موڈی کی سالگیرہ پر توفہ دینے کے لیے گفٹ دینے کے لیے سب کچھ کیا ہے انڈیا کے کہنے پر تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور پہلے ہی اتنے آنسو بہا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر سب کچھ چلتا وہ دیکھ دیکھ کے تو مزید جو ہے وہ آنسو نکلتے چلے گئے تو ہم نے کہا چلیں تھوڑا سو جو ہے وہ دل آپ سے ہلکا کر لیا جائے تو یہ صورتحال ہے اور سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر انڈیا ہمارے پیچھے کیوں پڑھا ہے اور مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر بھارت کے پاس وہ کہتے ہیں گدر سنگی کوئی ہوتی اسے کہتے ہیں میجک اور کوئی ایسا منتر جس کی وجہ سے جس کے پاس ایسا منتر ہوتا ہے ہر بندہ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی منتر ہے وہاں کے تو وہ بھی جو ہوتے ہیں پجاری اور جوگی اس ٹائپ کے وہ بہت زیادہ مشہور ہے وہاں کا جادو بنگلہ دیش کا اور بھارت کا تو لگتا ہے کہ کوئی جادو کوئی منتر ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ بھارت کے پیچھے لگ گئی ہے پوری دنیا سے سازش کروائی جا رہی ہے ہمارے خلاف اور سارے جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگ کے ہمارے خلاف سازش کریں